بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل ککنگ وید اسما میں کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے جیسے کہ ونٹر چل رہا ہے اور ونٹر میں بہت ہی مزیدار سی سبزیاں آتی ہیں تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اسی لئے آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور میتھی کی سبزی اگر آپ کو میتھی کی کڑواہٹ کی وجہ سے میتھی نہیں اچھی لگتی تو یہ ریسیپی آپ کے لئے ہے تو آپ نے اینڈ تک وچ کرنی ہے میں آگے چل کر آپ سے اس بارے میں بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح میتھی کی کڑواہٹ ختم کی جاتی ہے بہت ہی مزیدار یہ سبزی بنتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بھی پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اور کوکنگ وید اسما کو سبسکرائب کریں پگئے ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پاؤ میتھی لے لیں گے اور جس سے ڈنڈیو کو الگ کر دیں گے اور پتوں کو الگ کر دیں گے ہم پتوں کا استعمال کریں گے ہم ڈنڈیو کا استعمال نہیں کریں گے ہم نے بلکل چھوٹی چھوٹی ٹینی چھوڑی ہے باقی ساری کی اتار دی ہیں میتھی میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے گھیرے برطن میں پانی ڈالنا ہے اور تمام میتھی کو اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جب مٹی نیچے بیٹ جائے گی تو آپ نے میتھی کو نکال کر ساف پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے میتھی کی بات کی جائے تو میتھی ایک آتی ہے چھوٹے سائز کی اور ایک آتی ہے بڑے سائز کی جو بڑے سائز کی میتھی ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے اور جو چھوٹے سائز کی میتھی آتی ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی اگر آپ کو چھوٹے سائس کی میتھی مل رہی ہے تو وہ تو کڑوی نہیں ہوگی آپ اسے استعمال کر لیں اور اگر آپ کو بڑے سائس کی میتھی مل رہی ہے تو اس کا بھی حل ہوتا ہے تو وہ کر لیں گے یا تو آپ نے نیم کرم پانی لینا ہے اس میں پانچ سے دس منٹ تک میتھی کو بگو کر رکھیں گے تو اس سے کڑواہٹ ختم ہو جائے گی یا پھر آپ نمک والے پانی میں بگو کر رکھیں گے تو اس سے بھی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے میتھی کڑوی نہیں ہی رہے گی تو آپ کی بنے گی میں انشاءاللہ بہت ہی مزیدار میتھی سہت کے لیے بھی بہت اچھی ہے میتھی آلو لازمی کھانا چاہیے اور ونٹر میں تو بہت سبزیاں آتی ہیں تو تمام سبزیوں کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کریں سبزیاں بہت ہی سہت کے لیے اچھی ہوتی ہیں میتھی میں بہت نیروٹریشن بھی ہے اب ہم نے تمام میتھی کی کٹنگ کر دی ہے اب ہم آلو دیکھ لیں گے میتھی کی کڑواہٹ ختم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی آگے چل کر انشاءاللہ آج ہم وہی کریں گے آلو ہم نے لے لیے ہیں پانچ عدد چھوٹے بڑے مکس ہیں اگر وزن میں دیکھا جائے تو یہ قریب تین سو گرام ہوں گے اب آپ ان کی کٹنگ اپنے حساب سے کر لیں آپ کو چھوٹی کرنے ہو تو چھوٹے بنا لیں بڑے کرنے ہو تو بڑے بنا لیں میں نے نہ بہت زیادہ بڑے بنائے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے بنائے ہیں نورمل سائز کے بنا دیئے ہیں آلو کی کٹنگ کرتے ہی پانی میں ڈال کر رکھ دیں گے نہیں تو آلو کالے ہو جائیں گے اگر اسے ہی چھوڑ دیں گے تو چولے پر ایک فراہی پین رکھ دیا ہے اب اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور کوکنگ آئل ہم نے ڈالا تھا آدھے کپ سے بھی تھوڑا زیادہ اور تیل کو تھوڑی دیر گرم ہونے دیں گے اب اس میں تازہ لسن ڈال دیں گے چاپ کیا ہوا ون ٹیبل سپون بھر کر اور ساتھ میں ہی آلو ڈال دیں گے اور ان دونوں کی تھوڑی دیر بھنائی کر لیں گے ایک دو منٹ تک تاکہ لسن کا تھوڑا کچھاپن ختم ہو جائے اور آلو میں بہت ہی زبردست لسن کا فلیور آ جائے آلو اور لسن کو جب ساتھ میں فراہی کیا جائے تو آلو میں بہت ہی زبردست فلیور آ جاتا ہے لسن کا اب ہم اس میں زیرا بھی شامل کر دیں گے تاکہ پیاری سے خوشبو آنے لگے اور بہت مزیدار فلیور بھی آئے گا ایک چائے کا چمچ ہم نے زیرا لیا ہے جسے ہاتھ سے مسل کر ڈال دیں گے جس سے بہت ہی مزیدار ٹیس بنے گا اب ان تمام چیزوں کو تھوڑی دیر اور فراہی کریں گے جتنی دیر میں آلو پہ ایک پیارا سا کلر نہ آ جائے اتنی دیر ہم انہیں فراہی کر لیں گے آلووں پر بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے اور مسالے ہم نے لیے ہیں ایک چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ لال میچ ایک چائے کا چمچ ہلدی ہے آدھی چائے کا چمچ کٹر میچ ہے آدھی چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ہے اور ایک چائے کے چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک دو منٹ تک اچھے سے بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھپن ختم ہو جائے اور بہت بہت ہی زبردست فلیور آ سکے اگر مسالوں کا کچھپن نہیں ختم کریں گے تو مسالوں کا کچھپ فلیور آئے گا جس کی وجہ سے بلکل بھی سبزی اچھی نہیں بنے گی تو آپ نے یہ نہیں کرنا بلکہ بہت ہی اچھے سے ایک دو منٹ تک مسالوں کی بھنائی کرنی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے تاکہ مسالے جلے بھی نہیں اور بہت ہی اچھے سے بھنائی بھی ہو جائے مسالوں کی بہت ہی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تقریباً تین چمچ کھٹے دہی کا استعمال کرنا ہے میرے پاس جمع ہوا تھا تو میں نے یہ ڈال دیا ہے آپ کے پاس دوسرا ہو تو آپ دوسرا ڈال دیں ایک دو منٹ ہی لگتے ہیں دہی کو کھلنے میں تو یہ فوراں سے کھل جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی جمع ہوا ہو تو کوئی بات نہیں آپ وہ ڈال دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بس دہی کا پانی خوش کھونے تک ہی ہمیں سے پکانا ہے دو اسٹیپ میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں کہ میتھی کی کڑواہٹ کس طرح سے ختم کرتے ہیں اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس میں کھٹے دہی کا استعمال کیا ہے اس سے بھی میتھی کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تو آپ اس کے بدے لیمن جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ وہ ڈال دیں آپ اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے چار ادر ٹماٹر تھے درمیانے سائز کے جنہیں پیس لیا ہے وہ ڈال دیں گے اب ان کو اتنی دیر پکنے دیں گے آلو کے ساتھ جتنی دیر میں ٹماٹر کا پانی خوشک ہو جائے دو تین منٹ لگیں گے ٹماٹر کا پانی خوشک ہونے میں شروع سے لے کر اب تک ہم نے چولہ تیز ہی رکھا ہوا ہے آلو اور ٹماٹر کی جتنے اچھے سے بنائی کریں گے انشاءاللہ آپ کا کھانا اتنا ہی زبردست بنے گا بلکہ آپ جو بھی چیز بنا رہے ہوں تو بنائی بہت ہی مائنے رکھتی ہے جتنے اچھی آپ کھانا بناتے ہوئے بنائی کریں گے اتنا ہی زبردست آپ کا کھانا بنے گا تو آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے اور بنائی کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی جس سے آپ کا کھانا انشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوگا آلو اور ٹماٹر کی بہت ہی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب اس میں میتھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے شروع سے لے کر اب تک ہم نے چولہ تیزی رکھا ہوا تھا تو اب ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور ڈھکن بن کر کے اسے دم پر لگا دیں گے دم پر ہم دو سے تین منٹ ہی لگائیں گے میتھی کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسی لئے ہم دو تین منٹ ہی کافی ہوں گے دو تین منٹ ہی دم پر لگائیں گے تو میتھی اچھے سے پک جائے گی آلو کی بھنائی کرتے ہوئی آلو ہمارے نوے پرسنٹ تک گل گئے ہیں ٹائم کی مکمل ہوتے ہی ڈھکن کھول دیں گے اور چولے کو بھی تیز کر دیں گے ایک آدھا منٹ ہی بھوننے سے ہماری زبردست سے آلو میتھی کا سالن تیار ہو جائے گا بلکہ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ آلو میتھی کا سالن تیار ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست دیکھ رہا ہے آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمیٹ سپوکس میں لازمی بتائی گا آلو بھی ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اور میتھی بھی یقین مانے آلو میتھی کی سبزی بہت ہی مزے دار بنی تھی بہت ہی چٹکارے دار تھی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی تو آپ نے میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی نہ میتھی کڑوی لگ رہی ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا کھٹا پن جو آ رہا ہے دھائی کا وہ بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ